بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ناظرین و سامین اکرام انجنئر محمد علی مرزا نے اپنی غلطی سے توبہ اور رجوع کر لیا ہے اعلانی طور پر کہ جو انجنئر محمد علی مرزا سے ایک سیکشن میں سوال ہوا تھا کہ بھانجی بھتی جی کی اولاد سے نکاح کرنا کیسا ہے تو انجنئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ جائز ہے کر سکتے ہیں لیکن قرآن کریم میں ان رشتوں کو حرام قرار دیا گیا اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ بھانجی بھتی جی اور ان کی اولادوں سے بھی نیچے تک نکاح نہیں کیا جا سکتا شادی نہیں کی جا سکتی اس پر میں نے بھی انجنئر محمد علی مرزا کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح طور پر جواب دیا ہے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو بھی سمات کر لیں انجنئر محمد علی مرزا تک جب دلائل آئے جوابات آنے لگے تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات غلط ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا تو اس نے توبہ کیا ہے اور رجوع کیا ہے یہ اسی کا اوفیشل چینل ہے آپ دیکھیں انجنئر محمد علی مرزا اوفیشل چینل اب یہ دیکھیں اسی کا چینل ہے نیچے آپ کومیونٹی میں دیکھیں گے تو اس نے یہاں پر لکھا بھی ہے تحریری طور پر اور اس کے بعد میں یہ پوسٹ اس نے دالی ہے جو اس نے لکھا ہے وہ میں منوان آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں وڈ بائی وڈ سورہ اننیسہ آیت نمبر 23 میں حرمت والے رشتوں میں بھانجی اور بھتی جی کا ذکر ہے لیکن اس بات پہ اجماع سننی اور شیعہ ہے کہ بھانجی اور بھتی جی کی اولاد بھی اسی سیم حکم میں داخل ہے نوٹ خالہ اور پھپی کی حرمت ہونے کے باوجود خالہ اور پھپی کی اولاد اسی حکم میں داخل نہیں میں اپنے غلط قیاس سے اعلانیاں رجوع اور توبہ کرتا ہوں الحمدللہ نیچے لکھا ہے فروم انجینئر محمد علی مرزا تو جو قیاس اس نے غلط کیا تھا قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا غلط استعمال کیا اس پر قیاس کیا اپنی طرف سے پیش کرنے کی کوشش کی اس میں تحریف کیا جب اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ نہیں میرا قیاس غلط ہے اس بات پر تو اجماع ہے مسلمانوں کا امت کا اجماع ہے کہ بھانجی بھتی جی اور ان کی اولادوں سے نکاح نہیں ہی ہو سکتا نیچے تک جتنی ان کی اولادیں ہیں جب دلائل آئے جب اس کو پتا چلا کہ ہاں یہ بات تو غلط ہے جو میں نے کہا تھا تو اس نے اعلانیہ توبہ کیا رجوع کیا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ رجوع یہ توبہ اعلانیہ کیا اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو حرام کر دیا تم نے اس کو حلال کر دیا تو یہ تو صریح کفر ہوا کیونکہ اللہ کے حکام کو بدلا تو ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کیا صرف اس طرح اعلانیہ توبہ کرنا اور رجوع کرنا کافی ہے یا اس کی لئے کوئی اور ضرورت ہے اپنا تجدید ایمان کرنا ضروری ہے اور اگر نکاح ہوا ہے تو تجدید نکاح کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے احکام کو بدل دیا گیا اس کے بعد میں اعلانیہ توبہ رجوع ہوئی اور اسی طرح اپنے ایمان کو بھی تجدید ایمان کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہم سب کو اہل البیت علیہ السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرما آمین ثم آمین بجاہن نبی سگد المرسل انتوہا و یاسین